اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنگ گو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض آج ہم سیکھیں گے کہ بچوں کی یا بچوں کی ڈی ہارننگ یا ڈس بڑڈنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا سٹپ آپ جو برڈ ہیں ان کو فیل کریں گے کہاں پہ برڈ اپیئر ہو رہے ہیں جیسے آپ ان کو فیل کر لیں آپ نے اس ایریے کے جو ہیر ہیں ان کو کلپ کر لینا ہے کلپنگ آف ہیرز آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس ایریے کو آپ نے ایکسپوز کر لینا ہے اس میں سب سے امپورٹرنڈ بات یہ چیز کہ ایج کیا ہونی چاہیے ایک بچڑے کی ایج جو ہونی چاہیے وہ دو ماہ سے پہلے پہلے آپ نے ڈس بڑڈنگ والا پروسس جب بھی پیسٹ کے ساتھ کرنا ہے تو ایج دو ماہ سے پہلے پہلے تک آپ نے کر لینا ہے اور آئیڈیل ایج اگر کاف کے اندر آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہے دو سے تین ہفتے اب آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ائر کلپ کر لیے بڑ کو ایکسپوز کر لیا اس کے بعد ہم نے دیکھیں باہر ہم ویزلین لگا رہے ہیں اس کے لگانے کا پرپس یہ ہے کہ جو ہم پیسٹ لگائیں اس پر اپلائی کریں یہ باہر کی طرف کہیں زیادہ نہ پھیل جائے یہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو پیسٹ اپلائی کرنا ہے یہ کاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر جو انگریڈنٹس ہوتی ہیں وہ کیلشیم ہیڈرکسائیڈ سوڈیوم ہیڈرکسائیڈ اور پٹاشیم ہیڈرکسائیڈ ہوتا ہے آپ نے یہ جو اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے وہ دو سے پانچ منٹ کے لیے جو ینگ کاف ہیں یعنی دو سے تین جو ویگ کا ہے اور دو ماہ کا ہے تو آپ نے دس منٹ تک اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے لیو کر دینا ہے اور پھر انشور کرنا ہے کہ یہ والی سپیس جو ہے آپ نے ساری کی ساری ریموو کر دی ہے آپ نے تب تک اس اوپر والی سپیس یعنی ہارن کے برڈ کو کوریم کو ریموو کرنا ہے جب تک کہ ایک کترہ ڈراب بلڈ کا نکل ہے دیکھتے رہیے ویٹ نیگو سپس